اب جیسے ابن زیاد پر معصوم دلانت دیتی ابن زیاد نے بتا چکا کہ امیر شام نے سے کیسے اپنے قریب پر اس کی ایک بیٹ پوائنٹ تھا یہ پہلے لشکر یلی نے تھا پھر لشکر امیر شام نے گیا بیٹ پوائنٹ یہ تھی کہ اس کے باپ کا پتا نہیں جا اور امیر شام نے فقط لفتا کہ خوش خبری کہ تمہارے باپ کو پتا چلے گی تو میرے بھائی ہو پہر آل اس کی بحث میں بجانا نہیں چاہتے اب جب یہ نظام کفر میں آتا ہے سارا بات ہے نظام کی دنیا ایسا سسٹم بنانا چاہتے ہیں جس سسٹم میں آپ جائیں گے آپ کروشن کریں گے کئی مومنین آتے مولانا پاکستان کی سسٹم میں رشوت سے بچ نہیں سکتے کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ کو اس کام کرنے پر مجبور کرتا ہے اور یہیں پاکستان کا شخص جو قانون توڑنے والا ہے جب یہ آسٹلیا جاتا ہے انگلینڈ جاتا ہے یوکے جاتا ہے یورپ جاتا ہے بڑا قانون مند ہے رات کے دو بجے بھی سگنل پر کھڑا ہوا ہے پھر کراچی میں دن دھارے تو سگنل کو توڑنا تھا اب کیا ہوا سگنل پر کھڑا ہے یہ سسٹم ہے جو اسے انسان بنانا سے پڑا ہے ہم جو ظہور کی دعا کرتے ہیں ظہور کی دعا نہیں یہ اس سسٹم کو لاغو کرنے کے لیے امام زمانہ کے آنے کی دعا ہے تب ہی امام فرماتے ہیں کہ ایسا سسٹم میں محتویت لانگا کہ جس سسٹم میں کوئی چور پیدا نہیں ہوگا جس سسٹم میں ہر پچا جس بھائم میں پیدا ہوگا وہ مومن پیدا ہوگا ایسا سسٹم ہوگا کہ جس میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا یہ کمال فرد کا نہیں ہوگا یہ کمال ہوگا آپ سسٹم کا ایک ایسا سسٹم کریٹ کریں گے تو امام لانت بھیج ہے اس آئیڈیولوجی پر اس سسٹم پر جس کی آنے کے بعد ہم امیہ آتے ہیں رسول احمد حدیث ہیں آج انشاءاللہ میں کیونکہ یہ مجالس ریکارڈ ہوتی ہیں اور آپ کو بات بھی اتھنٹی کرنی چاہیے کل ہوئی آپ پر اعتراض نہ کریں فرماتے ہیں اگر بنو امیہ کو چالیس لوگ مل جائیں چالیس لوگ فورٹی تو فرماتی معاشر میں اتنا سلم دیتا ہے اتنا لوگوں کا امام کھا ہے تفسیر قرآن اتنا خساد ڈالیں اگر تم نے ان کو پاور دیا تو وہی آپ نے دیکھا ہے جب یہ پاور پر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کربلا کا بیدار مجھے دیتے ہیں جب یہ پاور پر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اسحاب رسول کو فضل کر دیتے ہیں یہی وہ سوچ ہے جس کو آپ کو بیدار کرنا ہے وہ ایک ہے وحدت المسلمی آپ کو مسلمانوں میں وحدت کو پیدا کرنا ہے وحدت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علمی پحث کو چھوڑ دیں وحدت کا مطلب یہ آپ کسی کو گالی بات دیں کسی کے دن آزاری نہ کریں اس کے مقدسات کو برا بلا نہ کریں لیکن علمی پحث کمی جگہ آپ پر رکھیں انہی کی کتابوں سے انہی کے جمعانوں کے ذہنوں کو بیدار کریں ان کی فکروں کو بیدار کریں کیونکہ پہلے زمانے میں ہدایت دینا مشکل تھا آج ساری کتابیں نیٹ پر موجود ہیں ہم حقا دیجئے کیونکہ چیز ہم پڑ رہے ہیں جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں اب یہی ابن زیادہ حکومت پر آیا دیکھیں ان کا پولیٹیکل جو مائن تھا یہاں آپ کہیں پولیٹیکل جو ان کی سائیکلوجیتی بہت مضبوط تھی یہ جانتے تھے کہ کس انسان پر کس طرح عمل کرنا ہے پورے کوفے کو دو دن میں قبضے میں جانتا تھا یہ مزاق نہیں ہے یہ دماغ تھا اس ملعون کا جس پہ یہ کام دیا کہ جیسے اس کو کیونکہ جب معاویہ کے پاس گیا تو معاویہ نے اس کو کوفے اور بسرے کی کمہ دیا اس وقت کا بسرہ بہت بڑا تھا یعنی سارا ایران پاکستان کا بارڈر روس میں آتا تھا اور سارا بیت المال جو جمع ہوتا تھا وہ ابن زیاد کے ہاتھ میں آتا تھا اور زیاد کے بعد کہاں جاتا تھا معاویہ کے پاس یا اس کے بعد جزیر کے پاس یہ مال جاتا تھا یہ جیسے اس شہر کوفہ میں آئے تھا کہ مسکر پہ کیا ہے اس نے کہاں مجھے خدا کی قسم ہے دیکھیں پہلی جو پابندی لوگوں کے تر پر سے اعمال پہلا ماشاءاللہ اس نے لگایا کوفے پر اس نے کہاں مجھے خدا کی قسم ہے نمازِ عشاء کے بعد سورہِ بقرہ ہوگی اور سورہِ بقرہ خرط ہونے کے بعد اگر مجھے کوئی بندہ گلی میں نظر آ گیا میں اس کے سر کو پاڑ دیا فرمات اس کے اعلان کرنے کے بعد پہلی رات سات سو لوگ گلی سے ملے اور اس نے سات سو کے سات سو لوگ قتل دیا دوسری رات چاس سو لوگ ملے چاس سو کے چاس سو لوگ ملے تیسرے دن ایک آدمی ملا سارے لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے فرمات ابھی سورہِ بقرہ شروع ہوتی تھی لوگ مسجد سے بھاگ کے تہا جاتے تھے گھروں میں چلے جاتے تھے اور آخری دن جس بیچارے کو مارا وہ ایک بھرم بھدو تھا وہ اس کو پتا ہی نہیں تھا شہر میں کوئی ایسا قانون ہے کوئی ایسا لا ہے وہ بیچارہ اپنے اوٹ کو چلانے آج اس کو پکڑ کے لے گئے لینے کے بعد جب نے اجازہ کہا تم کیا کر رہے تو اس نے کہا قبلہ میں تو یہاں پہ مجھے پتا ہی نہیں تھا یہاں پہ یہ قانون یہ تو اپنے اوٹ کو چلا رہا ہے کہ اب کیا کہ ان قانون کو ناقص کرنے کے لیے اور لوگوں کے دل میں ان خوف پیدا کرنے کے لیے مجھے تمہیں قتل کرنا پڑے گا اور اس بے گناہ بیچارے کو قتل کر دی تو یہ فرماتے بلعن اللہ یہ نشانی یہ عوضیت کی نشانی امام فرماتے لعنک بے کس پر اسسر اساس الظلم والجورے اس پر جس نے بنیاد ظلم رکھی جس نے بنیاد جور رکھی سکتا ہے میں سے د this ان استمہ دلام اور دیگی monkeys اس کے لئے اسے ایسی مثال